موسیقی اسلام علیکم ہمسٹار علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں سن امتول سب سے پہلے ہمسٹار ہر لنگ موسیقی اصف زرداری اور نواز شریف نے یوسف رزاگ لانے کی کامیابی یقینی بنانے کی ٹھان لی دونوں رہنماؤں میں اعلی سطح کا رافتہ پی ڈی ایم کے مشترک امیدوار کی کامیابی کی ہر حکمت عملی بروپے کار لانے پر اتفاق سینٹ الیکشن مسلم لگ نون کا نراز ارکین سے ووڈ نہ مانگنے کا فیصلہ نراز ارکان نے ووڈ دینے کا کہا ہے لیکن جن کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ان سے ووڈ نہیں مانگا جائے گا سینئر لگی رہنمار آنا سنا اللہ کی گفتگو میں نون لگ کا ہو کر حفیص شیخ کو ووڈ دوں گا اگر پی ٹی ای میرا چیلنج قبول کریں لگی ایم این اے کی پیشکش پی ٹی ای والے سینٹ الیکشن میں میرا ووڈ پکا کرنے کے لئے حفیص شیخ اگر کا پتہ بتا دیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو وفاقی وزیر خزانہ کے والد کا نام ہی بتا دیں مسلم لگ نون کے اہمینے علی گوہر بلوچ کی گفتگو ڈسکا میں زنی الیکشن میں کشیدگی فائرنگ سے دو افراد جہاں بحق ساز زفمی ہوگے ملزمن پولیس کی مجودگی میں متعدری پولنگ اسٹیشنز پر خوف حراس پھلانے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگے سامپ نکلنے کے واقعہ حلیم آدل شیخ کی کمرے میں پیش نہیں آیا پریس کی ابتدائی رپورٹ تیار سامپ زہریلہ تھا یا نہیں کمیائی تجربہ کروانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا سیٹی ڈی کی کاروائی کے دوران تربیت یا افتر دیشت گرد گرفتار گرفتار دیشت گردوں نے پڑوسی ملک سے تربیت حاصل کرنے کا بھی اطراف کر لیا یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز اور شاک اور سفدرابار ٹرک اور موٹسیکل میں تصادم اطلاف کر ریسکیو ورن ورن ٹھوٹو کا عملہ وہاں پہنچ گیا خاصل تیز رپتاری اور دھونت کے بائس پیش آیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائدے عبدالمنان سے یہ عبدالمنان تفصیلہ سے آگاہ کیجئے جیہاں سنہ بلکل شاک اور روڈ سفدرابار ٹرک اور موٹسیکل میں یہ تصادم پیش آیا جس کی اطلاف کر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ بروقت پہنچ گیا حادثہ تیز رپتاری اور دھونت کے بائس پیش آیا حادثہ کے نتیجے میں موٹسیکل سوار ایک شخص زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ضروری کاروائی کے بعد ناش کو موقع پر مجود پولیس کے حوالے کر دیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمی شخص کو ابتدائی تیبی امداد فرام کرنے کے بعد تصیل ایڈ کورٹر شاکوٹ منتقل کر دیا جبکہ جانباک ہونے والے شخص کی ابھی تک کوئی بیشناخت نہ ہو سکی مزید چاندتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے رماندے عبد المنان سے جی عبد المنان تفصیلات سے آگاہ کی جی ہم بلکل میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا چلوں یہ جڑا والا روڈ سید والا نزد چیمہ کی گاؤں میں یہ اپنے ہی چچہزاد بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والا بارہن سالہ خرم شہزاد کی لاش کو ڈیک نالا سے نکال لیا گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اپنے ہی چچہزاد بھائی نے اسے خرم شہزاد کو ڈیک نالا میں دھکا دے کر اس کا قتل کر دیا واقع کی طلاح پا کر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گوتا خوٹ ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آٹھ گھنٹے کی مسلسل جدو جد وارٹر ریسکیو سرچ اپریشن کے بعد اس کی لاش کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ڈی ای او محمد اکرم پہنوار نے اس طرح کے واقعے پر افسوس کا ذار کیا کام یا وارٹر سرچ اپریشن کے پر ڈی ای او محمد اکرم پہنوار نے ریسکیو ورز کی کارگردگی کو سراہا ڈی